معلوم ہے میں نے کئی برطبہ یہ ہاتھ کی تین منزلیں بیان کی پھر ہر ایک کے اندر تین سب سٹوریز ہیں درمیانی منزلیں نو ہیں پہلی کیا ہے نفس کے خلاف یہ ہاتھ اور نمی آخری کیا ہے جان ہتے لی پر رکھ کر جنگ کے لیے اللہ کے لیے تکار تھی سبیل اللہ یہ ہے نمی منزل تو بلند ترین کونسی ہوئی نمی اہم ترین کونسی ہے افضل ترین کونسی ہے پہلی ہو وہ دور سے پوچھا گیا ہے ایو جہاد ہے افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد پشکا ہے فرمایا انت جاہدہ نفس کا فی تعاپ اللہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اسے اللہ کا مطیب بنا ہے افضل تو یہ ہے ظاہر بات ہے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی نا دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی لیکن یہ پہلی دو منزلیں ایک کیے بغیر جو تیسری منزل پر کون جاتے ہیں ان کا جہاد کیا ہوتا قتال کیا ہوتا اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے اپنی شجاعت کے اضحار کے لیے ہوتا ہے مالِ غنیمت کی حصول کے لیے ہوتا ہے کسی حمیتِ جاہلی میں ہوتا ہے کسی قوم پرستی کے لیے ہوتا ہے تذبتل پرستی کے لیے ہوتا ہے وہ جہاد کی سمیلہ تو نہیں ہوتا ہاں پہلی منزلیں آپ پہلے تیک کر لیں رفتہ رفتہ چڑھیں رفتہ رفتہ درجہ با درجہ وہ آپیں بڑھیں تو بلند ترین منزل بلند ترین وہی ہے کہ تالفی سمیلہ اس لیے فرمایا یہ اللہ کی معبوبیت کا مقاب ہو جائے گا جیسے یہاں بھی فرمایا ہے کہ جو میں اسے محبت سے بھی لگتا ہوں جی نوافر کے ذریعے سے میری طرح تقرب اختیار کرتا ہے اب ان دوروں چھنوں کو سمجھئے دیکھئے جو پہلی طرح کا تقرب جو ہے جو تصمف ہے یا تقرب اللہ ہے سلوک ہے اس میں قرامات نہیں ہوگی کیا ہوں گی تو بہت ہوں گی نہ ہونے کی برابر ہوں گی ان کے تذکریں آپ سنیں گے نہیں صحابہ کرام سے کوئی قرامات زیادہ آپ سنتے کریں گے قرامات اولیاء اور اولیاء کے حالات و واقعات اس طریقے سے ان کی قرامات کا بیان ہوتا ہے تفصیلات ہوتا ہے کہ ان میں مبارکہ ہوتا ہے ان میں جھوٹی نوایات بھی ہیں لیکن ہم قائد ہیں جیسے رسولوں کے لئے موجلات ایسے ہی اولیاء اللہ کے لئے قرامات اللہ تعالیٰ باسیزوں سے ان کی مزرگی ظاہر کر دیتا ہے کہ واقعی یہ واقعی ان کا قرب ہے اللہ کے ہم کوئی مقاب ہے لیکن یہ اپنے اختیار پر نہیں ہوتا نہ موجزہ نبی کے اختیار پر ہے موجزہ اللہ دکھاتا ہے اللہ کے قدرت کا ظہور ہوتا ہے وہ رسول کے اس سے نہیں ہوتا قرآن مجید میں سورہ انعام میں موجود ہے حضور کو بھی کبھی کبھی خیال ہو جاتا تھا چونکہ کنیش نے جو ہے ایک طرح سے کسیلی سمجھ یہ کورنگر کر دیا تھا حضور کو اگر رسول ہو کر دکھاؤ یہ موجزہ دکھاؤ آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ جیسے اور رسولوں نے موجزہ دکھائے تھے حضرت صالح کو ایک اونٹ نہیں مرابط کر کے دکھاؤ دی تھی کٹار کے اندر سے ایک گابن اونٹ نہیں مرابط ہو لوگوں کے نگاہوں کے ساتھ میں لوگوں نے مطالبہ کیا اندوار کی املا نے موجزہ دکھاؤ دکھاؤ اگر تم رسول ہو تو تمہارے لیے ایک باغ جو ہے اس بکے کی سرزمین میں بن جانا چاہیے جس میں خجور کوئی ذرخ بھی ہوں اور قودے ہوں انگوروں کی بیلے بھی ہوں اور انہوں نے چشمے بھی جانے ہیں سورہ بنی سرائی میں تفسیر دیکھتی لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اب ظاہر بات ہے کہ حضور تو نہیں دکھا سکتے اللہ سالہ کے اتحاد میں فاتح یہ کہا گیا کہ میں نے تم سے دعویٰ کہا کہ میں نے خدا ہی کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں جو مجھ سے یہ طالبے کر رہا میں نے تو صرف یہ کہا کہ محمد ان کو اللہ بشر رسولہ میں تو بشر ہوں رسول ہوں وہاں میرے پر وحی آتی ہے وہ وحی کا پیغام میں تمہیں پہنچانا ہوں تو دعویٰ جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال حضور کے بہت سے چاہنے والے بھی اس مطالبے کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا حضور کے ایک خوبی ذات بھائی تھے اگرچہ وہ ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے کہ حضور سے حمدردی رکھتے تھے دوستی رکھتے تھے دن چسپی رکھتے تھے آپ کی صحبت میں بھی آتے تھے ایک روز ایسے ہی محفل میں قرآہ جنگ سارے مطالبے کیے جب وہاں سے حضور واپر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت خائف کر لی ہے آپ واقعی اگر رسول ہیں تو یہ محضت نہیں خائف مجھے تو حجت آپ پر آ رہی ہے اگر حضور کی جان کیسے شکن جئے میں آگا اللہ دفاتا نہیں اللہ کیوں نہیں دفاتا اس لیے کہ اللہ محلت دینا چاہتا ہے ایسا کھلا موجزہ دکھانے کے بعد قوم کو محلت بھی ملتی پھر دی ایمان نہ لائے تو برباد تباہ ختم اللہ ابھی چاہتا تھا یہ قوم محلت ملے اس میں سے اور نکلے ابھی اور مکھن میں سے آئے نکلے اور اس کے بعد جمعیت فرام ہو جائے یہ باطل سے مقابلہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی ایک پھرچتا یہ تھا کہ ہم نے دکھائیں گے بلکہ ایسے بھی الفاظ آئے ہیں کہ اگر اے نبی آپ کے میں قدرت ہے تو آخمال پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں کوئی شرم لگا لیجئے اور لیا یہ کوئی موجزہ ہم موجزہ نہیں دکھائیں گے یہ صورتحال ہے کہ موجزہ رسول کے اختیار پر نہیں ہوتا البتہ اللہ دکھاتا ہے تو موجزات کے ہم قائل ہیں یہاں تو موجزات کا انکار کرنے والے موجود ہو گئے سو سید احمد خان نے انکار کیا اور ان کے جو موجزات کے لوگیں سب انکاری ہیں تو کرامات ہوگا ہم مانیں گے لیکن ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دیکھ بندوں کی بزرگی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے عاشقالہ کرنے کے لیے ان کے ذریعے تحزید دکھا سکتا ہے انہیں کشف ہو سکتا ہے کشف کا معاملہ تو حضرت عمر کے ساتھ نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ مشہور واقعہ کہ بہدان جنگ جو ہے وہ تو شام میں ہے حضرت ساریہ جو ہے وہاں کمانڈر ہیں حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد منت پر کھڑے ہوئے لیکن اچھا کہتے ہیں یا ساریہ الالجبل اب یہاں لوگ غیران ہیں یہ کیا کہتے ہیں آپ نے یہ خطبہ کے اندر دوران کوئی رب کے کلام نہیں کوئی بات نہیں کوئی ساریہ یہاں موجود نہیں یا ساریہ الالجبل پارک کی طرف ہو جاؤں وہ غلط ہی کر رہے ہیں ٹیکٹیکل جو ہے ان سے بسٹیک ہو رہی بجائے سے کہ پہاڑ کو اپنی کچھ پر رٹھیں وہ کھلی بیدان کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ انہیں گھیر آ جاتا تھا تو اللہ نے انہیں وہ بیدان جنگ دکھایا آج ہمیں ٹیلی ویزن سے نظر آ جاتا ہے فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء سے وہ بعید نہیں تھا ٹیلی ویزن بھی اگر چلتا ہے تو انہیں آناسویں بھی مریاد پر اجاز ہوا رہے ہیں جو اللہ نے بڑھائے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دریافتی ہے تخلیق میں کیے خالے تو وہ ہے دریافت ہم نے کیے ہم نے ان کے اندر سے ان کو جو ہے وہ جانا ہے ان کا علم حق کیا ہے کہ یہی قضاء کے جو ہے بجلی ہم نے پیدا تو نہیں کی بجلی دریافتی ہے یہ دریافتے ہیں ہماری ورنہ جو تخلیق تو اللہ کی ہے تو اگر ٹیلی ویزن کے ذریعے سے آج ہمیں نکھا سکتا ہے تو بغیر ٹیلی ویزن کے کیوں نہیں نکھا سکتا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم یہ جو ہے اصل میں دل پھرائید والا معاملہ اس میں سب سے بڑا فرض آجاتا ہے نبات فرض روزہ فرض روزہ زکاة فرض اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد فرض یہ فرض جو ہے اگر پورا نہیں ہوا ہے اور آپ نوافق کے در سل پڑے ہیں تو یہ آپ کا رخ غلط ہو گیا ہے آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی دن مند دن لگائیں اس میں استقامت یہ جو سلوک ہے تقرب الفرائید اس میں اصل کرامت کیا ہے استقامت کھرے رہنا ڈھٹے رہنا مخالفتیں آئیں کوئی بھی تکالیس آئیں نصائب آئیں وہ صبر کرنا وہ جو فرمایا گیا وَلَا نَبْلُغُنَّكُمْ مِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَوْوَالِ وَالْأَنْفُزِ مَالْصَبْرَاتِ وَمَشْنِ الصَّابِرِينَ یہ سبت بڑی کرامت ہے اللہ کے رامے جان لے دینا سبت بڑی کرامت ہے یہ دوسری کرامتیں جو ہیں ہمیں تحسابہ گیاں ان کا تفترہ نہیں ملتا یہ سبت تقرب الفرائید کا معاملہ تھا ہاں جب دین قائم ہو گیا نظام خلافت قائم ہو گیا شریعت فضا بندی ناقص ہو گئی اب ٹھیک ہے اب فرد کا وہ معاملہ ادا ہو گیا اب تو یہ ہے کہ ریاست کے ذمہ ہے حکومت کے ذمہ ہے وہ اگر کہیں مانتی ہے مطالبہ آتے دس ہزار آدمی چاہیے فلا بہات کے لیے اور اگر دس ہزار دکھنے گئے تو باقی کی طرف سے فرد کی فائدہ ہو گیا ہر ایک کے اوپر اپر فرد نہیں گا لیکن جب تک وہ نظام خلافت قائم نہیں ہوا ہر ایک پر فرد ہو یہ فرد عین ہے یہ فرد کفایہ نہیں ہے کفایہ تو تب ہی ہو گئے کہ قائم ہو جائے کفایہ کر جائے اس درجے تک یہ نظام قائم ہو جائے جب قائم ہو گیا اب یہ فرد کفایہ ہے آیا ہے محاض جنگ سے وہ طالبہ حضرت ابو عبیدت امرال ترزاد کیونکہ ملنگا رہے ہیں کہ فرد اتنے ہزار آدمی چاہیے فوری پورٹ اب مدینے میں اعلان ہو گیا اب نکل آئے ہیں وہ اس کے بعد باقی عبد درمیس ہوئے اب وہ نوافل پڑھیں ادا کریں روزے رکھیں علمی کام میں لگے رہے تو وہ کوئی نہیں کریں روحانی جو ہے مشکتیں کریں تو ٹھیک ہے اس کا علمیتہ یہ ہے کہ پھر اس کا درجہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے نوافلی کا کہ پھر اس سے قرابات کا صدور ہوتا ہے یہ قرابات کا صدور ہی ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا یہ حضرتِ